دنیا کے سب سے خطرناک کتے جو اپنے مالک کو ہی کھا گئے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں لکھناؤں کی رہنے والی ایک اسی سال کے بزرگ ماہیلہ کی جان اس کے ہی پالتو کتے نے لے لی کتے نے ماہیلہ کو اکیلا دیکھ کر موقع ملتے ہی اس کی چھاتی اور موہ پر ایسا وار کیا کہ اس کی جان ہی چلی گئی کہتے ہیں کہ اس پالتو کتے نے ماہیلہ پر ایک دو نہیں بلکہ تیرہ وار کیے تھے جی ہاں کہ آپ اٹیک کرنے والے اس کتے کی نسل نہیں جانا چاہیں گے وہ کتہ تھا پٹ بول بریٹ کا آپ کو بتا دیں کہ اس نسل کے کتوں کو بہت خطرناک مانا جاتا ہے ویسے ہو سکتا ہے یہ کتے پالنے کا شوق آپ کو بھی ہو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی ایک پیارا سا کتہ ہو لیکن سنبھل کر کہیں آپ کے گھر میں موجود کتہ اس نسل کا تو نہیں پٹ بول تو نہیں دوستو دنیا میں موجود کتوں کی دھیر ساری نسل میں پٹ بول اکیلا خطرناک نسل کا کتہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسی بہت سی نسل ہیں کتے کی جن کو پالنا خطرے سے کھالی نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی خطرناک نسل کے کتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے کئی جانیں پھی لی ہے اور ان میں سے کئی نسلوں کے کتے پر تو کئی دیشوں نے بین بھی لگا دیا ہے نمبر ایک پٹ بول اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پٹ بول سب سے خطرناک نسل کا کتہ ہے اب پٹ بول اتنا خوخار اور آکھنا مکھ ہوتا ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتائی دیا لیکن امارکہ سمیت اور بھی کئی دیشوں میں اب بھی پٹ بول کو گھروں میں لوگ شاک سے پالتے ہیں ویسے پٹ بول ہوتے تو پالتوں لیکن اگر انہیں گس آ جائے تو پھر یہ اپنے مالک کو بھی نہیں چھوڑتے اس لئے پٹ بول کو اپنے گسے کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ویسے پٹ بول کا وزن سولہ سے تیس کلو کے بیچ ہوتا ہے اگلی خطرناک نسل کے کتوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ہے روٹ ویلر اسے دیکھئے یہ ہے روٹ ویلر شادی سے آپ نے اپنے آس پاس کے گھروں میں دیکھا ہو لیکن اس سے ذراب بچ کر کیونکہ روٹ ویلر کتوں کی نسل اپنی فورتی کے لیے ہی چھانی جاتی ہے ایسے میں یہ کب جھپٹ لے کب گاٹ لے پتا ہی نہیں چل پائے گا آپ کو بتا دیں کہ روٹ ویلر کے کٹنے سے امارکہ میں اکیامن لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس لئے کئی دیشوں میں روٹ ویلر کو پالنے پر پرتیبند لگا ہوا ہے ویسے ان کا وزن پہتیس سے آٹھالیس کلو کے بیچ ہوتا ہے اور ان کی اچائے قریب ستر سنٹی میٹر تک ہو جاتی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ روٹ ویلر اپنے اگریشن یعنی گصے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں روٹ ویلر کو انجان لوگوں اور دوسرے کتوں سے سخت نفرت ہوتی ہے ذرا سا خطرہ محسوس ہوتے ہی یا کسی پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں ان کا شریر گٹھیلا اور جبڑے بہت طاقتور ہوتے ہیں جو ہڈیوں تک کا چورمہ بنا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی خطرناک ڈاغ بریٹ سے جس کا نام ہے بل ماسٹیف تھوڑے تھوڑے پٹ بول کی طرح دکھنے والے بل ماسٹیف نسلے کے کتے بہت ہی زیادہ اٹیکنگ نیچر کے ہوتے ہیں کسی انجان ہم کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کرنے میں انہیں سیکنڈ بھر کبھی وقت نہیں لگتا کہتے ہیں کہ اس نسل کے کتوں سے بچوں کو دور ہی رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کب کس پر حملہ کر دیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ویسے بھی ہمارکہ سے کئی ایسے کیسے سامنے آ چکے ہیں جہاں بل ماسٹیف نے بچوں کو اپنا شکار بنایا ویسے بل ماسٹیف نسل کے کتوں کا وزن پچپن سے ساٹھ کلو کے بیچ ہوتا ہے ان کے پیار کافی لمبے ہوتے ہیں سوچی دوستو پچپن سے ساٹھ کلو وزن آپ کا وزن کتنا ہے کتنا قطرناک ہو گئے کتا سوچ کے دیکھئے گا آگے بڑھتے ہیں ڈاوبرمین پنسر ڈاوبرمین پنسر نسل کے کتے کو دیکھئے آپ کو ان کی قد گاٹ ہی دیکھ کر ہی در لگ جائے گا ویسے تو اس کا زیادہ تر استعمال پولیس میں کیا جاتا ہے لیکن اب لوگ اسے گھروں میں بھی پالنے لگے ہیں ڈاوبرمین پنسر انجان لوگوں کو دیکھتے ہی آنکھ کرامک ہو جاتے ہیں لیکن اکثر مالکوں کو دیکھتے ہی شانت بھی ہو جاتے ہیں ان کا وزن تقریباً چوتیس سے پہنٹالیس کلو کے بیچ ہوتا ہے ان کی آڈاکنگ نیچر کے وجہ سے کئی دیشوں میں اسے پالنے پر روک لگا دی گئی ہے ڈاوبرمین پنسر کے بارے میں ایک بات اور بتا دیں کہ اس کے کھانے پینے کا خاص کر کے دھیان رکھنا چاہئے کیونکہ یہ بھوک و پیاس کے وجہ سے حاملاور ہو جاتے ہیں اگلی ڈاگ بریڈ کا نام ہے جرمن شیفرڈ جرمن شیفرڈ کی گنتی بھلے ہی ٹالنٹڈ کتوں میں کی جاتی ہے لیکن یہ کافی خطرناک بھی ہوتے ہیں ان کو ذرا سے بھی خطرے کی آہٹ ہوتی ہے تو کسی پر بھی حاملہ کر دیتے ہیں یہ بہت فورتیلے اور تیز بھی ہوتے ہیں جرمن شیفرڈ کا استعمال پولیس اور ملٹری میں کیا جاتا ہے ان کا وزن تیس سے چالیس کل ہوتا ہے اس کتے کی پرجاتی جرمنی کی ہے مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ پسند جرمن شیفرڈ کوئی کرتے ہیں اس نسل کے کتے اپنی طاقت اور نڈرتہ کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں ہاں یہ بڑھتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں باکسر نسل کے کتوں سے جہاں باکسر باکسر کتوں کو بھی آپ نے پالتو کتے کے روپ میں لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہوگا لیکن آپ کو بتاتے ہیں یہ باکسر بریڈ کے کتوں کے جبڑے اور دانت دونوں ہی بہت مضبوط ہوتے ہیں اس لئے اس کتے کو گھروں میں پالنا بہت ہی خاطرناک ثابت ہو سکتا ہے باکسر بریڈ کے کتوں سے بھی بچوں کو بچا کر رکھنا چاہیے کیونکہ اگر کہیں گز سمیہ کر انہوں نے بچوں پر حملہ کر دیا تو پھر استطیب بہت خراب ہو سکتی ہے باکسر کی لمبائک تقریباً سانٹھ سنٹی میٹر ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کا کھانا بھی بہت مہنگا ہوتا ہے اور ہر دن ایک گھنٹے سے زیادہ ان کی ایکسرسائز ضروری ہوتی کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا کیا تو یہ کتے کی نسل کمزور ہو جاتی ہے اور ان کا صبح بہت ہی آکرامک ہو جاتا ہے اور یہ کتے گسے میں کسی کو بھی نہیں پہچانتے حملہ ہو سکتا ہے اگلی ڈاگ بریڈ کا نام جو آپ کو بتانے والے ہیں اس کا نام ہے خس کی خس کی پرجادی کے کتے بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ جب آکرامک موڈ میں ہوتے تب کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اس پرجادی کے کتے کے کاران امارکہ میں انیس سو انیاسی سے نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی تری انیس سو تیرانوے کے بیچ پندرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے خس کی بریڈ کے کتے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے جسے کہ وہ اگریسیف ہو جائیں ہس کی بریڈ کے کتوں کا وزن بیس سے ستائیس کلو کے بیچ ہوتا ہے یہ کتے ویسے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں انہیں سلیج ڈاگ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو بینہ پہیوں کی گاڑی کو برفیلے میدان میں کھیچنے میں ماہر ہوتے ہیں اگلی ڈاگ بریڈ کا نام ہے ولف ہائیبریڈ اب جیسا کی نام صحیح سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ولف کی طرح دکھنے والے کتے ہیں ولف ہائیبریڈ بھی دنیا کے خطرناک کتوں کی نسل میں گنے جاتے ہیں کہ یہ کسی پر بھی کبھی بھی اٹاک کر سکتے ہیں اور ان کا اٹاک اتنا ضرورتار ہوتا ہے کہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بہت دیں کہ ہمارکہ کے کئی راجیوں میں اس پرجاتی کے کتوں کو پالنے پر پرتبند لگا دیا گیا ہے کیونکہ سال انیس سو انیاسی سے نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی ایٹ انیس سو انٹانوے کے بیچ اس پرجاتی کے کتوں کے کٹنے سے امارکہ میں چودہ لوگوں کی موت ہو چکی تھی ان کتوں کا وزن چھتیس کلو سے چھپن کلو کے بیچ ہوتا ہے دوستو ڈاک بائٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق امارکہ میں سال دوہزار پانچ سے دوہزار بیس کے بیچ ڈاکس کے حملے میں تقریباً پانچ سو اڑا سٹھ لوگوں کی جان چلی گئی اس میں سب سے زیادہ تین سو اسی معاملوں میں حملے کرنے والے ڈاکس پٹ بول تھے جبکہ ایک کیاون لوگ کی موت روٹ ویلر کے حملے کے وجہ سے ہو گئی تھی جبکہ سینتیس معاملوں میں دوسرے نسلہ کے کتوں نے لوگوں پر حملہ کیا داروں کی موت ہو گئی تھی آپ کو یہی بتا دیں یہ آنکڑے صرف ان لوگوں کی ہیں جن کی حملے کے وجہ سے جان چلی گئی جبکہ کتوں کے لوگوں پر حملے کے گنتی تو اور بھی کئی گناہ زیادہ ہے تو دوستوں اب آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کتے کتے کتنے خطرناک ہو سکتے خاص کر کچھ بریڈز کچھ خاص سیلیکٹڈ نسلے کتوں کی ایسی ہیں جنہیں پالنے سے پہلے ان کے فیچرز ان کے فنکشنز جو عادت پڑھ چکی ہملوں کی الیکٹرونک گیجٹ یوز کر کر کے جو پیٹ پالنے والے لوگ ہیں وہ نے کوئی چیز سمجھتے ہیں جبکہ وہ جیف ہیں اور ایسے جیف جو بہت خخار ہیں جو خاملہ کر کے شکار کر کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں ایسے جیفوں کو اگر آپ اپنے گھر میں لے آئیں گے اپنے فیاملی کا پارٹ بنائیں گے اپنے بچوں کی اردیر گھومائیں گے اور کہیں ان کا دماغ سرکا تو انہونی ہونی سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا کون ذمہ دار رہے گا یہ آپ خود سمجھ لیشئے تو بہت سوچ سمجھ کر بہت ریسرچ کر کے بھارت میں بھارتی خلوں میں کتوں کو پالنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کتوں کو آسرا نہیں دیا جانا چاہیے کتوں کو آسرا دیا جانا چاہیے لیکن اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم انسان اتنے قابل نہیں ہوئے کہ ہم جنگلی انوارمنٹ میں رہنے والے یا خطرناک قسم کے آقنا مخصوبہ کتوں کو اپنے گھروں میں پالیں اور اس کے بعد نقصان ہمارے پریوار کو جیلنا پڑے جیسے ان ماتا جی کے ساتھ میں ہوا بہت ضروری اس ویڈیو کو شیئر کرنا دوستوں فیس بک پر واتس ایپ پر یوٹیوب پر تہا کی ایسی غلطی کسی اور کے گھر میں نہ ہو سکے پٹ بول پالنے سے پہلے سوچیں اور دوسری ڈاگ بریٹس ہم نے جو اس ویڈیو میں بتائے اسے پالنے سے پہلے سوچیں شیئر کیجئے سندیش کل پھر ملتے ہیں ایک اور روچک چانکاری پرت ویڈیو میں تب تک لئے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتک بنہرنے کے لئے دل کے گہرائیوں سے دھنیواد فرسٹ آٹی کے لئے ہاں اینڈ ہوتا ہے